گیا اسلام علیکم کیا حلے کیا حلے کیا حلے تو گائز کیسے آپ سب ٹھیک ہے بھے ٹھیک ہے ویلکم چو میں یوٹیوب چینل گائز تو گائز سین کچھ ایسا ہے کہ بھئی یہاں پہ بیٹھا ہوں میں کچھ گارڈن میں بیٹھا تھا کچھ پڑھائی شڑھائی کرتا تھا تو ابھی آپ لوگو دکھا تو کوئی بڑا ہی کوئی مزے کی چاستہ آ رہی تھی یہ جی یہ چیزیں ہیں یہ بڑا ہی کوئی آؤٹ کلاس قسم کا اتموسفیر ہے اور یہ گائز میرے جوتے اچھا تو گائز یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ہے نا میں نے یہ رکھا ہے تو گائز دویو نو اس کو کہتے کہ ہیں جس جس کو بتایا نے اس کو کیا کہتے وہ کمنٹ سیکشن میں ملجل آزمی بتایا اس کا نام کیا اس کو کہتے کہ ہیں جس جس نے بتایا نے اس کو کیا کہتے میں اپنی نیکس ویڈیو میں جو ہے نا جو ولوگ ہوگا نیکس اس کے بیچ میں اس بندے کا جو نام ہے نا منچن کروں گا تو مجھے لازمی بتانا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے گیا تو مجھے لازمی بتانا یہ کیا ہے پھول ٹھیک ہے یہ اس کو کہتے ہیں کیا ہے اس کا نام کیا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا جس نے پہلے بتایا اس کا کیا کروں گا نام میں لوں گا اپنے نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے اور خیر یہ ہے اور آزمی بتائیے گا ٹھیک ہے اور یہاں بیٹھا ہوں بڑا ہی کوئی مزے کی میں کہتا ہوں چا ساری ہے سین بھائی کچھ ایسا ہے کہ کچھ پڑھائی چڑھائی کر رہا تھا اور بھائی سارا آگے بھائی ڈاکٹر آئے ہیں درائیز ڈاکٹر آئے ہیں انہوں نے کچھ کام دے دیا ہے کہ بھائی یہ لسٹ بنانی ہے کچھ اس ٹائپ کی چیز بنانی ہے تو خیر اب یہ بناؤں گا میں یہ بنا ہوں گا کیونکہ میرا جو کمپیوٹر تھا وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا تھا وینڈو شنڈو کا مسئلہ تھا اس میں اور دو چار چیزیں ہو رہتی تو جن سے ہم نے ٹینڈر کیا ان کو واپس بولایا پہلے میں نے تھوڑا جگار لگا کے سیٹ کر لیا تھا پھر میں نے کہا بھائی کیوں ایسے مسئلے کیوں آ لے پھر اس میں دوبارہ گلے نے وینڈو کی وہ اندر وینڈو کر رہا تھا اور کمپیوٹر وغیرہ سیٹ کر رہا تھا اور دوسرا یہ کہ آفیس کی تھوڑی سفائی وغیرہ ہو رہی تھی میرا کیونکہ آفیس بہت گند ہے خیر سفائی وغیرہ ہو رہی تھی میں اسی لئے آ کے ادھر بیٹھا وا تھا سفائی ہوگی وینڈوز بھی ہوگی آفیس وغیرہ سب انسٹال ہو گیا ابھی جا کے ہم تھوڑا کام کریں گے تو چلتے آفیس یہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں یہ اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ پینسل گر گئی یار میری یہ پڑی ہے جی یہ پڑی ہے جائز تھامنیل کی جو پکچر آپ نے دیکھی ہوگی وہ لی ہے علی نے کیپچر کی ہے یہاں پہ یہ علی تینکیو علی تینکیو سو مچ تو گائز ابھی چلتے ہیں اندر علی ہو گیا کمرا سیٹ ہو گیا میرا یہاں تھوڑا سا رہتے ہیں پھل ہو گیا چلو بس میں آ رہا ہوں تو گائز یہ سمان وغیرہ اٹھاتے ہیں اپنا بوریا بستر تو نکلتے ہیں ایک آفس کی طرف چلو بھائی ایسے ہو گیا یہ ڈاکومنٹس تھوڑا سا پڑھائی چڑھائی بھی کر رہا تھا یار بس کیا کروں یہ اب جاتے ہیں اپنے آفس اور یہ چیئر میں ارستو ادھری رکھی میرا اچھا علی بھائی یہ بھی لے کے جا رہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اچھا اوپر سے ان لوگ انہوں نے وہ بھی اتارا تھا چونہ انہوں نے اتارا تھا خیر اور یہ دیکھ تو گائز کام ہو چکے ہیں کافی کام کر لی ہیں یہ کام کیا ہے اور اتھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جی اب بھی آن ہوئے تب سے میں نے آن کرنے کے لیے دیا ہوا تھا آن ہی نہیں آرتا ویسے سلو ہو گیا ہے بہت بندے کو پھر بلایا ہے وہ پھر ٹھیک کرے گا یہ کام کیا ہے یہ کام کیا ہے اس پیج کو دیکھیں اس پیج کو دیکھیں لیگل جو ہے نا وہ تقریبا یہاں تک ہوتا ہے یہ لیگل سے بھی بڑا پیج ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ لوگ خیر کہاں مام ہو گیا ہمارا اور اب یہ بندہ آئے گا بندہ آکے تھوڑ سے چیک کرے گا بھر کیوں سلو ہوئے کچھ زیادہ ہی سلو ہو رہا ہے تو خیر اب دیکھتے ہیں برحال تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکلیں گے گا تو گائز جو کام تھے نا خیر وہ جو ونڈو والے کام تھے وہ تو اس بندے نہیں ہے کہ ونڈو مطلب صحیح سے ہوئی نہیں میں تب کہہ تھا کہ کل آکے دوبارہ ونڈو کروں گا اس سے بہتر تھا کہ بھئی میں خود کر لے تھا کیونکہ اس نے بوٹ سے کی تھی اس بیو نے بوٹ سے کی تھی کہ ونڈوز تو وہ ہوئی نہیں اس سے پر آپ پر میرا خل پتہ نہیں کیا ہیشو تھا ایک تو یہ اور سیکنڈ مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ NTC کا نیٹ لگا ہوئے جو کہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں دیکھ سکتے تو خیر نیٹ کا بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ اور کمپیوٹر کا بھی مسئلہ بھی لائٹس بند کر دیتے ہیں انہیں چلتے ہیں گھر کو تو چالو بھائی تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں اوکی علی را فیس تو گائز ابھی نکل رہا ہوں باہر یہ جویش ہوئے 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 ما شا اللہ ما شا اللہ زبردست زبردست کیا بات ہے کیا بات ہے یہ اوٹ کلاس قسم کا ہسپیٹل ہے یہ بڑا ایک زبردست قسم کا ویو ہے اور ایس حظمت گرینری گرینری وہ زبردست ہے تو خیر ابھی چلتے ہیں بائک میں نے وہاں کھڑی کی بھی ہے اور نکالتے ہیں جو گائز ابھی جاتے ہوئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گائز پٹو کو مو پہ لیا نہیں اب ہی لیتے پٹو پٹو شٹو لیتے ہیں اور کیونکہ دوب ہے مٹی ہے اور تھوڑی تھوڑی جو اینہ سردی بھی ہے تو خیراند پٹو لیتے ہیں ابھی جو گیس بینگ میں بس ابھی لیتے ہیں سائیڈ پہ کھڑی کرتا ہوں یہاں پہ اور پٹو لیتے ہیں پٹو لے لیے اور ہر اچھے دکھار ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اور اب نکالنا ہے ہر گھر تو لیتس گو اس بکے سے بکریاں اتر دے ہوئے میں آگیا تھا یہ نظیر پل پہ یہاں پہ مجھے سامنے کے نظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ماؤنٹین کے اوپر جو کلاوڈ کے شیڈوز ہیں بہت مزا کر رہے ہیں بہت مزا کر رہے ہیں زبردست ہے زبردست ابھی ہم نے جانا ہے وہاں پہ وہاں نہیں وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ میرا گھر تو گائز گھر پہنچ چکا ہوں گھر پہنچا ہوں آیا ہوں یہاں پہ فرس فلاس قسم کا تو یہاں پہ جی ہے سامنے جو ہے نا مجھے بہت ہی شرارتی سا اور پیارا سا بچہ نظر آ رہے ہیں اپنی فیڈر کے ساتھ کہا کھلے ہو ادھر آؤ آجو 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 تھانا وانا کھا لیا تھا بہت ہی مزے گھو بھی کھانا تھا اور خیر ابھی آرین تھوڑا سا پاور نہیں اپلیں گے آجو میں اسی فرائی ڈی جن کی چھٹی ہے تو تھوڑا سا پاور نہیں اپلیں گے پھر جا کے خیر شام پھٹیں گے کہ کھان جانا ہے کھان نہیں جانا ہے دیکھیں گے سنین کے پساتھ جانا ہوا تو جائیں گے بس سوتے ہیں گائز گود نائٹ آجو آجو گائز سولی ہے بھئی آپ لوگ یقین کرتے ہو تین بجے سویا ہوں اور آٹھ بج رہے ہیں ابھی آٹھ بج رہے آٹھ بجے اٹھا ہوں یقین گا ہو تقریبا میرا خیل چار گھنٹے پانچ گھنٹے چار پانچ گھنٹے جو اینم مست قسم کا سویا ہوں میں نے کہا تھا چھوٹا سا پاور نیپ لینے اور پاور نیپ کی جگہ بھئی اتنا بہت سولی ہے خیر ابھی بج رہے ہیں آٹھ نو بج رہے ہیں پونے نو بھائیں بھائی چلو فریش ہوتے تھوڑا سا اور کچھ کھاتے پیتے بس پھر دیکھتے اسنین کے پاس جانا ہو اسنین کے پاس جاتے ہیں تو وہ آیا ہوگا اگر وہ آئے گا تو اس کے ساتھ چلے جائیں ٹھیک ہے یہاں تو اسنین آئے گا یہاں تو ہم نے بھی آئیں گے خیر بس پھر اب چلتے ہیں مو دونے تو گائز ریڈی شیڈی ہو گیا تھا ابھی جا رہوں اسنین کے پاس اسنین کا میسج آ گیا تھا کہ بھائی آجا گھر تو سنین کے گھر جائیں گے وہاں سے دیکھیں گے فریش پوائنٹ جانا ہو فریش پوائنٹ جائیں گے تو ابھی چلتے ہیں اسنین کے پاس او بھائی یہ دیکھوئے کتنا جیم ہوا ہے آر بڑا سا کوئی ٹرک آیا ہے ابھی سا کیا کریں شٹ یہاں میں پھسا ہے تو گائز ہم جائیں گے چھوٹی سی جگہ سے بھائی یہ ہے جی گرامر سکول یہ ہے جی لیکل پارک اور یہ جی روڈ جی گائز ابھی ہم آگے ہیں جی مشن روڈ پہ اب یہاں سے کٹ لے لیں گے کٹ لیں اب یہاں سے کٹ لے لیں گے کٹ لے تو گائز ہی آگے علمدار روڈ گائز ہی آگے پل پل اور یہاں سے جانا ہے ہمیں اس گلی میں ابھید ہے گائز یہ بھائی کچھ ہے میں سے میں نے دکان بھی دکھا دی اس کو راستے کا بھی بتا دا تو میں نے کہا اس کو راستے پر چل جائے گا میرے بھائی کو اس نے وہ جو نہیں استاد ریزہ کے پاس آنا تا بائک ٹھیک کروانے کا لانا ہے تو میں نے کہا اس کو بھی دکان بھی دکھا دے تاؤں اوہ ابھی دکان بھی دکھا دے تاؤں دیکھ لو بھائی صاحب یہ ہے استاد ریزہ کی دکان یہ والی السلام علیکم استاد ریزہ بھائی جان یہ ہے استاد ریزہ اور یہ دکان ہے دو کھمبے ٹھیک ہے یہاں سے جانے اس کے دکان استاد ریزہ ہے چھوٹو سا بھائی جانے اسنین کے پاس اسنین اگر زیادہ دور نہیں ہے بھائی ایک تو اس لن لوگوں نے بھی نہ پتا نہیں کہاں گھر لیا بھائی اتنی دور فائنلی بھائی پہنچ چکے اسنین کے گھر اب بلاتے ہیں اسنین صاحب کو بیل بجائیں دروادہ بجائیں یا کال کریں یار کال کرتے ہیں ٹھیک ہے کال کرتے ہیں پھر اس وقت آتے ہیں بلاتے ہیں تو یہاں چاہی رہا کال کرتے ہیں ایک مند صاحب کال کرنا تو بھائی آتے ہیں آی چگل میں آولیکی آی چکے اسنین کί کے کھتر کا کھلاڑی rupees روüre آٹا ہاتھ ہاتھ اٹھ تعوی آپ تب دیکھ سکتے پتہ نہیں کونے چنگپوگ کشت پینکرہ ہے خیر بڑا میں آسلام علیکم آلیکم آلیکم آلیک ایسunts آلیک کون سے بدلے لینے آمین دo زبردس یہ کیا ہو رہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسٹین صاحب یہ سرے آم ہو رہے ہیں سرے آم آپ لوگ بیک رہے ہیں سرے آم کی ٹیم کی طرح ہے اور ٹھیک ہے کئی در تھا میں تو گرپ ہوتا بھائی اچھا ملویلا شریف آدمی اچھا اندر آچکا ہوں اسٹین صاحب جو ہے بیٹھے یہ در بلوک سوک بنا رہے تھے بنا لیا بھائی کتنے شرافت سے بیٹھا ہے اس کی شکل دیکھو شکل دیکھو اس کی کیسے احرام سے بیٹھا ہے جیسے میں نہیں یہ میرے گھر آیا ہے احرام سے بیٹھا ہے کنہ بن کی چلو خیرکوڑی یہ برا سی پکر گوھر آکے بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنے مستی کر رہے ہیں کہتے ہیں بھائی ایٹر کے پاس میں بیٹھنا ہے ابھی دیکھ لیں گوھر آپ لوگ ایٹر کے پاس یہ بیٹھا ہوا ہے تھند لگ دی اسٹین باہر سے میں آیا ہوں بائی برف پڑی ہے گوھر آیا پڑھ رہی ہے اس کی مؤپی کے چھپ کے حیث ابھی بات سو گھو رہے ہیں آن آن ابھی میں جا رہا ہوں چاہے بنانے خود بنائے گا آہ میں بلا اے چکتا تک ہے تو ابھی چاہے بناوں گا تو گائز اس کی راج میں چاہے بناوں گا آج کیا ہمیشہ ہی بناتا ہوں ٹھیک ہے تو الیچی والی ڈائٹ بھائی پتی مار کے بھائی اس کے لئے لیچی والی چسا جی سار تکن اتر جائے گی باہر جو گھلے پڑھ رہے ہیں وہ بھی اتر جائے گی چپ جائے ہیں اس طرف پہ وہ بھی پگل جائیں گے گئے پندرہ بیس منٹ ہوگی سٹل ایسی بیٹھا ہے ابھی اٹھ کے جا رہے ہیں جلدی نہیں نکلتا ہے جتنی میں نیکی کر لو نا انہوں ایسی ہی رہے ہیں راکے یہاں بیٹھ گیا اور جا ہماری چھوٹی بین وہ یہ لے کر آئیے یہ ویسے میرا خیل سات کے آٹھ تھے جس میں سے باقی میں کھا چکا تو گائیز یہ بشیندہ جو ہے چائے لے آئے کیا بات ہے کیا بات تو گائیز سین بھئی کچھ ایسا ہوا ہے چائش ہے ہم لوگ انہیں پی لی تھی دیکھ سکتے آپ لوگ نئے نہیں پی لی تھی پی لی تھی اور ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب آدھے لیٹے آدھے بیٹھے ہوئے اسنین کے بابا کا ویٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ آئے نہیں رہے تقریباً ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں تو آپ سے بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں اور بس بیٹھے میں کچھ بلوک شرک دیکھ رہے تھے اور کچھ ویڈیوز دیکھ رہے تھے بس اب چل کر رہے ہیں تو اسنین اگر نہیں آئے تو میں تو کہتا ہوں نکلتے کیا بولتا ہے بس میں چلا جاتا ہوں بس ایک سن میں پھر کل دیکھیں گے یہ کروالا بس یہ کروالا تو کیا کریں یار جائیں گے ایتا شریف کیوں گے بیٹھا گردہ دیکھا گردہ گردہ دیکھا گردہ دیکھا گردہ دیکھا تو بس گائز یہ سنسین ہے تو خیر اب دیکھتے کیا کرنا ہے کیا نہیں تو کیا کرنا ہے بے بہتا تو گردہ جائیں گے آج کل بھی بڑی ٹپ تو خیر گائز اب دیکھتے کیا کرنا ہے پھر جاؤں گا پانچ دس پندرہ منٹوں فات جاؤں گا یہ بہت حصر ہے کیس لئے حصر ہے بے گائز یہ کیمرہ نے ایسے پکڑتا ہے گائز میں بھی جا رہا ہوں دیکھا اسمان دکھا رہا ہوں ہاں آپ کی خود کیا رہا دیکھ رہا کیسے ٹی وی اٹھا یہاں تک دکھا رہا تیرے یار ابھی ابھی صحیح آ رہا ہے گروہ میں دیکھوں کدھا رہا ہوں یار چلو خیر ابھی دیکھتا ہوں تو بس ہم دیکھتے ہیں گائز کیا کرنا ہے بہتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کی زندگی میں کیا کرنا ہے بہت نیائیت زبردست قسم کا آپ نے بور کی ہے بھائی کیا بور کی ہے یہ ڈانس ہی کر کے دکھانے میں ہندر کے رکاس ہوں رکاسہ نہیں نہ چوڑا خیرین بھائی کچھ ایسا ہوا ہے میں جا رہا ہوں یہاں سے حسنین بیٹھا ہے یہاں پہ اداس اب سردہ ہو کے تو خیر میں بس جا رہا ہوں آج کا بلوک سے یہی تک برحال حسنین ساتھ بہت ہی کوئی زبردست آؤٹ کلاس قسم کا مزہ ہے جوڑ بور رہا ہوں خیر بڑا کوئی نیائیت قسم کا بور ہوں اور خیر تھوڑا مزہ ہے چلو خیر اپنا یار مزہ ویسے آئے حسن کیا ہوگے اتنا افسردہ کیا بیٹھا ہوئے گر ایسا لگ رہا ہے بیوہ بیٹھی ہے کوئی تو خیر بس آج کا بلوک سے یہ نہیں تک آپ لوگ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیچ ٹوگ میں تب تک لئے اپنا خیال لکھئے گا لائک کمنٹ سبسکرائب شئر لازمی کیجئے گا آپ لوگ سے ملتے ہیں نیکس ٹوگ میں اللہ حافظ